بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ویدر لائیو یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید موسم کی تعدادرین رپورٹ کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن تبا دیں تاکہ موسم کے حوالے سے ہر نئی خبر آپ تک پہن سکے محکم مسمیات کی تعدادرین رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز دو سپٹمبر کو بالائی و وسطی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگل بلتستان میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں موصلہ دار بارش کی بھی توقع ہے دو سپٹمبر بدھ کے روز صبح پنجاب کے علاقوں راولپنڈی اٹک چہلم چکوال منڈی بہاودین حافظہ باد گجرانوالا لاہور قصور فیصلہ باد جھنگ توبٹ ایک سنگ سرگودہ میاں والی خوشاب سیالکوٹ گجرات ناروال اوقاڑا ساہی وال بہاون لگر لئیہ بھکر اور خانے وال میں مختلف مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران راولپنڈی اٹک چکوال تلہ کنگ میاں والی سرگودہ خوشاب نور پورتھال بھکر لئیہ گجرانوالا اور لاہور میں تیز اور مصرہ دار بارش کی بھی توقع ہے صبح پنجاب میں بارشوں کا موجودہ سلسلہ چار سپٹمبر تک وقفے وقفے سے زیادہ شدت کے ساتھ جاری رہے گا دو سپٹمبر بودھ کے روز صبح خیبر پختونخواہ کے علاقوں دیر سوات مالاکانڈ بونیر شانگلہ کوہستان حریپور مان سہرہ ایپٹ آباد پشاور چار سدا سوابی مردان نوشہرہ اورکزئی ہنگو کوہات بنو اور کرم میں تیز اواؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اس دوران بعض مقامات پر تیز اور موصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے صبح خیبر پختونخواہ میں بھی موجودہ بارشوں کا سلسلہ اگلے پانچ سے چھ روز وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے بودھ کے روز دو سپٹمبر کو صبح سندھ کے تمام ازلاع میں زیادہ تر موسم گرم اور خوشک رہے گا کراچی میں بھی زیادہ تر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جمعہ کے روز چار سپٹمبر کو صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا ایک تازہ دم سلسلہ اثر انداز ہونے کا امکان ہے جس کے باعث چار سپٹمبر کو صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے دو سپٹمبر بودھ کے روز صبح بلوچستان کے زیادہ تر اصلاع میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ بودھ کے روز دو سپٹمبر کو آزاد کشمیر جمعہ کشمیر گلگد بلتستان راولپنڈی اسلامباد اور ملحقہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ شدید موصلہ دار اور توفانی بارشوں کا امکان ہے ان علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ اگلے تین سے چار روز تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب خیبر پختونخواہ سندھ کشمیر گرگد بلتستان اور مشرقی بلوچستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش صبح پنجاب کے علاقے جہراباد میں ایک سو چھاسٹھ میلی میٹر نورپور تھال ایک سو تین تالیس چکوال ایک سو سترہ اٹک سرگودہ تریانوے بہاولپور سٹی پجھتر کوٹ دوسطر ملتان انتر کروڑ لئیہ میں چونسٹھ بھکر باسٹھ خانے وال چھالیس رہیم یار خان پین تالیس اسلامباد چھالیس اوقارہ تین تالیس مری تیتیس ڈی جی خان بتیس چھانگ اٹھائیس فیصلہ باد سولہ خان پور گیارہ ساہی وال نو ٹوبہ ٹیک سنگ سات سیال کوٹ سات بہاون لگر پانچ اور گجرات میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ خیبر پختون خواہ میں سب سے زیادہ بارش مالم جبہ میں ایک سو اٹھارہ کالام ستاون پٹن پچاس ڈی ای خان چھتیس دیر تیتیس تخت بائیس ستائیس پشاور اٹھارہ اور چترال میں پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی سب سے زیادہ بارش چھور میں تریاسی تھٹھا تئیس بدین پندرہ ہیدراباد تیرہ نواب شاہ بارہ سکھر پانچ جیکباباد اور روڑی میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ کشمیر کی علاقے مزفراباد میں بیالیس گڑی دبٹا اٹیس کوٹلی پچیس رابلا کوٹ اکیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ گلگل بلتستان کے علاقے گوبس میں انیس دروش چودہ اسطور پانچ اور بگروٹ میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ملوچستان کے علاقے بارخان میں بھی دو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دران سب سے زیادہ درجہ رارت دال بندین میں تین تالیس لگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھی موسم کی تعدادرین صورتحال اگلی ویڈیو میں موسم کی نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ